موسیقی ناظرین اس کی چھے وجوہات ہیں پہلی وجہ کرزیں ہیں سرلکہ کو بھی پاکستان کی طرح کرزوں کی لگ لگ گئی تھی یہ تازہ ہوا کیلئے بھی کرزہ لے لیتا تھا یہ کرزیں بڑھتے بڑھتے جی ڈی پی کا 119 فیصد ہو گئے یعنی آپ جو کچھ کمہ رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ مزید 20 فیصد کرزوں کی قسطوں میں دے رہے ہیں لہذا ملک ہماری طرح کرزیں کی ادائیگی کے لیے بھی کرزیں لینے پر مجبور ہو گیا ناظرین اس کی دوسری وجہ پاکستان کی طرح سرلنکہ کا بجٹ اور تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا یعنی جتنا بجٹ بناتے تھے یا اس سے زیادہ خرچ کر دیتے تھے اور انہیں جتنے عام دنی برامداد سے ہوتی تھی یہ اس سے زیادہ رقم درامداد پر خرچ کر دیتے تھے یہ لوگ بھی ہماری طرح بیچتے کم اور خریدتے زیادہ تھے ناظرین تیسری وجہ سرلنکہ میں ہماری پی آئیے اور اشتیر ملک کی طرح پانچ سو دو ایسے سفید آتی تھے جن پر بجٹ کا بیس بیس حدیثہ خرچ ہو جاتا تھا ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھی صرف دفتروں کے تعلق کھولنے اور بند کرنے کے لیے بیس بیس لوگ تھے یہاں دکھاتے بہت زیادہ تھے لیکن واپس کچھ نہیں کرتے تھے ناظرین چوتھی وجہ سرلنکہ کی ٹریٹ پالیسی بنی پالیسی بہت اچھی تھی یہ ساؤڈ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت عالمی منڈی کے لیے اوپن کی لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیروکریسی ریسیون سرویسز کے ہاتھوں میں زلیل ہو رہی تھی فیکٹریوں کے مالکان کا ایک مام فیکٹری میں ہوتا تھا اور دوسرا سرکاری دفتروں میں عربتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برامتوں میں بیٹھے ہوتے تھے غیر بلکی کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں لیکن بیروکریسی کی تاخیری حربوں رشمت اور منفی رویوں کی وجہ سے واپس چلی گئی لہذا بیروکریسی کی وجہ سے سری لنکان بزنسمن ترقی بھی نہ کر سکے اور یہاں کانگ مالیشیا اور تائیوان میں بیٹھ گئے آزرن پانچویں وجہ سری لنکا مسلسل چھپیس سال خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار رہا تامل ٹائگرز نے انیس سو تیراسی میں جنگ شروع کی اور یہ دوہزار نو تک مسلسل لڑتے رہے اس جنگ نے ملک معیشت اور فوج تینوں کی جڑے ہلا کر رکھ دی دنیا میں خودکش حملوں کے تازہ موجود بھی تامل ٹائگرز تھے خودکش جیکٹ ان لوگوں نے بنائی تھی سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے دوہزار نو میں اس آفریت پر قابو بایا لیکن یہ جاتے جاتے ملکہ سب کچھ لے گیا اور چھٹی وجہ سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں لہذا پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی ہر شخص نوکری کی درخواست جیب میں ڈار کر پھر رہا تھا اور اس کا نتیجہ ڈیفال کی صورت میں نکلا مگر ان سری لنکا کی مثال دیکھ کر ہم یہ بات اب سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیوریٹ نہیں ہوتی بری سرین اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی لیکن اس نے بھی جب قدرت کی سسٹم کی خلاف ورزے کی تو وہ بھی ہزاروں سال زلین و خوار ہوتی رہی ہم مسلمان بھی کئی سو سال سے خوار خراب ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الڑ چل رہے ہیں لہذا یہ یاد رکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے 22 ملین سری لنکن کی کوئی مدد نہیں کی تو جذباتی و بخاراتی شولہ بیان تصوراتی ہیروز کی پوجہ کرنے والے نالائکی سستی اور ناہلی کے مارے 250 ملین سے زائد پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سری لنکا سے صرف پانچ ماہ پیچھے ہیں اور ہم نے اگر ان پانچ ماہ میں خود کو نہ بچھایا تو سری لنکا کے بعد ہم اگلی دیوالیا قوم ہوں گے اور ہم اگر خدا نہ خاصتہ اس گڑے میں گر گئے تو پھر ہمیں باہر نکالنے کے لیے پہلی قیمت گوادر اور ایٹوی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی اور اس کے بعد دوسری تیسری اور چوتھی قیمتیں بھی موجود ہیں لہذا سمجھ جائیں گنجائش نہیں ہے ناظرین ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ سیکشن کے اندر اپنی لائک کا اظہار ضرور کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بینائیگان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے گی